دوستو اگر دنیا پر نظر دوڑائیں تو موجودہ سال مظاہروں اعتجاد جنگوں جیسے حالات اور آل بھی وبا سے بھرا پڑا ہے شاید کوئی ہی ایسا ملک ہوگا جو وبا سے پاک ہو ہر سال کے آنے سے پہلے ماہرین پیشنگوئی کرتے نظر آتے ہیں کہ آنے والا سال ترقی خوشالی کا سال ہوگا لیکن دوہزار بیس کا سال ان پیشنگوئیوں کے بلکل برقص نکلا ایشیا میں چائنہ انڈیا خراب تعلقات امریکہ افغانستان یہاں تک کہ پوری دنیا میں عالمی وبانے ادھر مچا دی ہے اس کے علاوہ امریکہ میں اعتجاج مظاہروں نے خود امریکہ سپر پاور کی بیٹ بجھا دی ہے حالات ہیں کہ اسنبل نہیں پا رہے امریکہ میں اعتجاج مظاہروں کا سسلہ چھالیس سالہ سیاہ فارم شخص فلویڈ کی موت کے بعد آج تک جاری ہے جو کہ نہ صرف امریکہ بلکہ امریکہ کے پار بھی مظاہروں کا سسلہ جاری ہے گلاموں کے تاجر ایڈول کانسٹن کا مجسمہ گرا کر دریا میں پھینکنے کے بعد امریکہ بھر میں متحدث شہریوں اور تنظیموں نے کئی کانفیڈنٹ کلامتوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں جو نسل پرستی کے ساتھ وابستگی کا دریا سمجھے جاتے ہیں ورجینیا مہبود کی رات کانفیڈریٹ کے صدر جیفرسن ڈیویس کا مجسمہ گرا دیا گیا اس کے علاوہ امریکہ کو دریافت کرنے والے کولمبس کا مجسمہ نیچے کھیچ کر لائیا گیا اور جھیل میں پھینک دیا گیا دوستویں تمام تر نسل پرستی کے مظاہروں کی وجہ سے امریکہ کی تاریخ یادگاروں پر دوبارہ بحث شروع ہو گئی ہے بوسٹن، میسچ آسٹس اور میامی فلوریڈا میں کولمبس کے مجسموں کی بھی توڑ پھوڑ کی گئی بوسٹن میں ایک جو شہر کے مرکز میں چوٹی پر کھڑائے اس کا بھی سرکلم کر دیا گیا امریکہ میں کئی دہائیوں سے کانفیڈریٹ کی یادگاروں کے ایک ہاتھ میں الگ تھلگ واقعات ہوتے رہتے ہیں جون 2015، 2017 اور اب 2020 میں جارج فلویڈ کی موت کے بعد ان واقعات میں تیزی آ گئی ہے 1877 سے 1964 کے عہد میں تعمیر کی گئی تھی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ یادگار حیثیت سے نہیں بلکہ افریقی امریکیوں کو ڈرانے اور سفید بالا دستی کی توسیح کرنے کے ذریعے کے طور پر تعمیر کیا گیا ہے دوستو اگر تمام تصورتحال کے پس منظر بیکگراؤن میں دیکھا جائے تو کانفیڈریٹ یادگاروں سے متعلق بیشتر یادگار نسلی تنازات کے دور میں تعمیر ہوئی تھی جیسے جب انیسویں صدی کے آخر میں، بیسویں صدی کے آگاز میں انیس سو پچاس اور انیس ساٹھ کی دہائی کی شہری حقوق کی تحریک کے دوران جم کروکوانین متعارف کرائے جا رہے تھے یہ دونوں عدوار پچاسویں سالکرہ اور امریکہ کھانا جنگی کے صد سالہ کے ساتھ بھی موافق تھے شکاکوئی انیسٹی سے تعلق رکھنے والے مورک جین ڈیلی کے مطابق بہت ساری صورتوں میں یادگاروں کا مقصد ماضی کو مٹانا نہیں تھا بلکہ سفید بالا دستی کے مستقبل کو فروغ دینا تھا جبکہ نورس کیرولائنہ انیسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک اور مورک کیرن کاکس نے لکھا ہے کہ یادگار صفاکانہ جم کروکے دور کی ایک میراس ہیں دستو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان مجسموں کو گرانا وائٹ سپر میزی کے کونسپٹ کو ختم کرنا بنیادی حقوق کی جدوجہت اور سیاہ فارم کمیونٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ پھر کسی جارج فلائٹ کو قور پولیس والوں کے ہاتھوں نہ بھرنا پڑے ہیں